کیا جہاں پر کھیپوں میں پہنوں کو بیٹیوں کو مزدوری پر لگایا جاتا اور جہاں ان کی عزت محفوظ نہ ہو اس کلچر کو اپنا لوں اس کلچر کو اپنا لوں جہاں پر عورت کو گوشت کھانے پر پاوندی ہوگی ہو وہ سجدی بنانا جانتی ہوگی لیکن گوشت نہیں کھا سکتی اس کلچر کو اپنا لوں یا اس کلچر کو اپنا ہوں جہاں میرے بزرگوں کا اکرام ہے جہاں میرے بزرگوں کو میں تو گہجر نہیں بگار سکتا جہاں میں ان کے سامنے سر نہیں اڑھا سکتا جہاں اپنے ماباک کے سامنے اف نہیں کر سکتے میں اس کلچر کو چھوڑ گی کسی اور کلچر کو اپنا لوں اور اگر میرا اپنا کلچر ہے جو میں دوسروں کی کلچر کو نہیں اپنا سکا تو کیا میں ایک الپ قوم کی حیثے سے زندہ رہنے کا حق نہیں لگتا اور اگر میرا مجیود ہے میں سندھی نہیں ہوں میں پنجابی نہیں ہوں میں پتھان نہیں ہوں میں بلوچی نہیں ہوں اور میں ان تمام قومیوں دوں کو اپنا بھائی تصور کرتا ہوں انہیں میں ان کی شراخ کو تسلیم کرتا ہوں اس ذلی کے ساتھ کہ ان کی شراخ بھی ناجائز نہیں ہیں اس لئے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا نر اور مادے سے اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلیں تاجے تمہاری شراخ کو تو شراخ کے لیے اللہ نے منع نہیں دیا تو اللہ ثانی شراخ اگر کسی کی ہے تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں اگر میں کسی کی شراخ کو تسلیم کر رہا ہوں تو میری شراخ کو بھی اسی طرح عزت کے ساتھ بغیر سنجناہ کے تسلیم کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے آپ سے رائے لے رہا ہوں کیا مہاجر قوم کو اس کی شناک کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے تمہیں اپنی شناک سے دستبردار ہو جانا چاہیے تمہیں لفظ مہاجر سے دستبردار ہو جانا چاہیے یا اس لفظ مہاجر کے ساتھ تمہیں زندہ رہنا چاہیے جو تمہاری شنافت ہے تمہارے بزرگوں کی شنافت ہے میں کسی لانڈھی میں پیدا ہوا مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا پھر تم تو اسی لانڈھی میں پیدا ہوئے پھر تم جس بات کے مہاجر تمہارے بابدالاؤں نے ہجرت کی ہوگی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں نے ہجرت کی اور اس اجتماعی شنافت کے بعد قوم کی حیثیت سے من حیثیت قوم وہ تمام لوگ جو حضرت کر جائے تھے آگرہ سے دہلی سے یوپی سے سی پی سے مسلم اقلیتی علاقوں سے وہ تمام کے تمام کس نام سے پہچانے گئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدب کے ساتھ کہ بھائی میں جب اس پاکستان میں میرے بزرگ آئے تھے تو ہم کو پاکستانی بن کر آئے تھے مجھے مہاجر اگر میں آج اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہوں ہاں میں مہاجر ہوں مجھے مہاجر بنائے کس نے مجھے مہاجر بننے پر مجبور کیا کس نے آج میں فخر سے کہتا ہوں ہاں میں مہاجر ہوں لیکن جب اس پاکستان میں داخل ہوئے تھے اس وقت تو ہم مہاجر نہیں تھے اس وقت تو میں یہ سوچ کر کچھ سے براد میری قوم کے بزرگ یہ سوچ کر اس پاکستان کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ ہمارے بنائے ہوئے وطن میں ہم جا رہے ہیں اس وطن میں جا رہے ہیں جہاں ہمارے بزرورے قربانیوں نہ دی تھی لاکھوں لوگ قربان ہوئے تھے اس وطن میں جا رہے ہیں کہ اس وطن کو بنانے کے لیے ہماری ماں نے کوئوں میں چھلانگے لگا کر اپنی عزتیں بچائیں تھی اس وطن میں جا رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو نیزوں کو رچھا لگیا تھا لیکن ہم اس پاکستان کی تعمیر کے لیے اسی طرح نارف رنگ در دے گے بٹھ کے رہے گا ہمارے بچوں کو دیکھ رہے گے پاکستان ہم تو اس وطن میں جا رہے تھے اپنے بنائے ہوئے وطن میں جا رہے تھے پنجاب سے بھگیڑا گیا کہ آگے جاؤں پاکستان میں ہوں یہاں